وارڈر کمیشن کی جانب سے ناہل قرار دیے جانے والے اور چھے سے زائد نیپ کیسز میں مقدمات کا سامنا کرنے والے افسر کی ڈی سی ایز کی تائناتی نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے ہیں وارڈر کمیشن نے اپنی ریپورٹ سابق ڈپٹی کمیشنر ملیر کو ناہل قرار دیتے ہوئے ان کی کسی بھی اہم ہودے پر تائناتی سے سندھ حکومت کو روکنے کا حکم دیا تھا مزید تفصیلات پرائم نیوز کی اس ریپورٹ میں کراچی میں پنگ ریسیڈنسی سمیت چھے سے زائد مقدمات کا سامنا کرنے والے اور وارڈر کمیشن کی جانب سے ناہل قرار دیے جانے والے افسر کو دوبارہ عوضے پر لگا دیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ ڈی سی ایس محمد علی شاہ کو سندھ حکومت کی جانب سے ایڈمیسٹریٹر اور ڈپٹی کمیشنر زلہ شرکی لگائے جانے کے انکشاپ پر نیب اکام نے خاموشی اختیار کر لی ڈی سی ایس تائناتی کے بعد محمد علی شاہ پر نیب کے زیر حراست حاجی آزم جوکیو اور لینڈ مافیا تیمور ڈوم کی گئے جال سادی سے الارٹمنٹ کے سسٹم کو پھر سے فاعل ہونے کا بھی الزام آئد ہے ادھر اپنے منپسند ایڈی سی افسران اور مختیار کار بھی تائنات کر دئیے گئے ہیں پرائم نیوز کو محصول اطلاعات کے مطابق چھے سے زائد مقدمات میں نیب کی تحقیقات کا سامنا کرنے والے ڈی سی ایس محمد علی شاہ کو تائنات کر کے سندھ حکومت نے ایک مرتبہ پھر وارٹر کمیشن اور نیب احکامات کی دھجیوں اڑا کر رکھ دی ہیں